گجستہ سال چین نے تین ارب ٹن سے زائد کا کوئلہ استعمال کیا جو امریکہ کی کوئلے کی خپت سے بھی تین گناہ زیادہ ہے چین میں ماحول دوست اور توانائی کی حوالے سے مؤثر پلانٹ لگا جا رہے ہیں لیکن ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ چین کے شہر اب بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ہیں اقوام متحدہ کی موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے ادارے یو این ایف سی سی کی سربراہ کرسٹیانہ فگر اس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہونے والی بات چیت میں چین کا ایک اہم کردار رہے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا ماحول دوست ٹکنالوجی کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے اور چین کے لیے اس میں آگے رہنا اس کے اپنے عوام کے لیے بھی اہم ہے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سولر پینلز بنانے میں چین مغربی موالک سے آگے نکل چکا ہے اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن کی تیاری میں بھی چین دنیا میں پہلے نمبر پر ہے چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی ہوا کی توانائی کی پیداوار سال دو ہزار پانچ یہ مقابلے میں اب دوگنی ہو چکی ہے لیکن چین کے ایک ون پاور کمپنی کے لیو فنگ کہتے ہیں کہ ہوا سے پیدا ہونے والے توانائی چین کی توانائی کی پیداوار کا صرف ایک جز ہے ہوا سے پیدا کی جانے والی توانائی ہماری توانائی کی مجموعی پیداوار کا صرف دو فیصد ہے اور مستقبل میں ہم اس پقدار کو بڑھانے کے اگلے پانچ سالہ منصوبے کا انتظار کر رہے ہیں جس سے اس قسم کی توانائی میں اضافے کا امکان بڑھ جائے گا حکومتی آداد و شمار کے مطابق چین صاف توانائی کے حصول میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی امریکہ سے آگے ہے لیکن اس سرمایہ کاری کے باوجود اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ چین کی ستر فیصد توانائی کوئلے کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے غربت کے خاتمے کا عظم پرانی ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ مستقبل کی جدید اور صاف ٹیکنالوجی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی ٹیکنالوجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس سال چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر توارائی کی خپت کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے لیکن چین جو کئی برسوں سے دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کو موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے بحث پر اکساتا رہا ہے اس رپورٹ کو نہیں مانتا چین اور امریکہ دنیا بھر میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا چالیس ویسد ہوا میں خارج کرتے ہیں جو کہ سائنسزانوں کے خیال میں گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہے مل آرسیگا کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو ویو اے